اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ جی تو بیل ورز آج ایک نائن mathematical trick کے ساتھ آپ کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں اور آج کی اس mathematical trick کا نام ہے square معلوم کرنا جی ہاں square معلوم کرنا two digit number کوئی بھی آپ کے پاس دیا گیا ہو تو اس کا آپ square کم سے کم وقت کے اندر معلوم کر سکتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت بچا سکتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ competitive exams میں ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور mc use میں ہمیں square دے دیا جاتا ہے کہ آپ 45 کا square نکال کے دکھائیں 39 کا square نکال کے دکھائیں یا آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں smaller classes کے اندر elementary classes کے اندر اور آپ سے square find کرنے کا قاعد بتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس کا square بتاؤ جلدی سے تو آپ جلدی سے بغیر وقت لگائے آپ جلدی سے کسی بھی دو digit number کا square آسانی سے معلوم کر کے بتا سکتے ہیں اور آج ہم اسی trick کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ اگر ہم سکوئر کو معلوم کرنا چاہیں اور وہ بھی کم سے کم وقت زائے کرتے تو اس سے کس طرح سے معلوم کر سکتے ہیں بفور دیٹھ میں یہ ٹرک کو سنجھا ہوں یہ بہت کارانک دل ٹرک ہے کیونکہ اگر ہم کسی بھی نمبر کا سکوئر معلوم کرنا چاہتے ہیں ٹرک ہے ڈو ڈیجٹ نمبر کا مثال ہم ڈیجٹ نمبر کا آپ سکوئر معلوم کر کے بتا سکتے ہیں تو اس کے اندر بیسیکلی ہم کیا کریں گے کہ ہمارا کوششن جلد سے جلد سکوئر فائنڈ کر کے دے دے ہمیں ٹو ڈیجٹ نمبر کا وہ ہم آج اپنے سیکچر میں سیکھیں گے پہلے پارٹ کو جب ہم حل کریں گے شاید اس پر ہمارا ٹائم تھوڑا سے زیادہ لگے لیکن آپ اس کے بعد دیکھیں گے اتنی جلدی سے اتنی حیران کن ٹائم کے اندر آپ کے جو سکوئر ہیں فائنڈ ہوتے جائیں گے وہ بھی بڑی سے بڑی ٹو ڈیجٹ ویڈیو کو ہم سکوئر فائنڈ کر کے دیں گے اور وہ بھی بغیر ٹائم زائر کیے تو آپ کو یہ میٹھڈ سمجھاتا ہوں سکھاتا ہوں اس سے پہلے کہ میں یہ لیکچر سٹارٹ کروں میں آپ لوگوں سے ایک ویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے یوٹیوب چینل تو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آئندہ آنے والی تمام ویڈیو تک آپ کی رسائی ممکن ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ پہلے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ نالیج کی سپیڈ آل آور دہ ورڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا پہنچے تو ہم اپنے اس لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کوسشن دیا گیا ہے کلکولیٹ سکوئر آف ڈا فالوین ٹو ڈیجٹ نمبر کہ ہمارے پاس نیچے ٹو ڈیجٹ نمبر دیئے گئے ہیں جیسے ٹھرٹی نائن ہے ٹھوٹی ٹھری ہے ایٹی ون ہے ایٹی ون ہے ہمارے پاس اسی طرح سے نائنٹی نائن کا سکوئر ہے تو ان نمبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کا سکوئر معلوم کر کے دکھائیں جیسے کہ دیکھیں ٹھرٹی نائن کے ایک سکوئر لکھا بھی ہوا ہے پاور دو کا مطلب ہے سکوئر لینا تو اس کا سکوئر معلوم کر کے دکھائیں وہ شارٹرٹ میتھرڈ کے ذریعے میجک ٹرک کو استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے میجک ٹرک کیا ہے اب ٹھرٹی نائن کا سکوئر میں نے معلوم کرنا ہے ٹرڈیشنال میتھرڈ ایک دفعہ پھر بتا رہا جانوں کیا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کا سکوئر لینا ہے تو ٹھرٹی نائن کو ٹھرٹی نائن سے مارٹیپلائی کروں گا اور اس مارٹیپلگیشن میں واپت ذرا کروں ایک ٹرڈیشنال میتھر تھا اب میجک ٹرک کیا کہتی ہے کہ آپ نے ہمارے اس کا سکوئر معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلا سکوئر کیا کریں گے کہ آپ نے دیکھنا ہے یہ جو دو ڈیجٹ کا نمبر ہے اس دو ڈیجٹ کے نمبر میں جو ڈیجٹ استعمال ہو رہے ہیں یعنی کہ ٹرڈی نائن 2 ڈیجٹ نمبر ہے اس میں 2 ڈیجٹ ہیں ایک نائن ہے یہ 3 ہے اب ان 2 ڈیجٹ کا آپ نے سکوئر لکھنا ہے سکوئر لے کے دن کے بچے دینا ہے اب 3 کا سکوئر ہے سب سے پہلے میں لوں گا 3 کا سکوئر 3 کا سکوئر بتانتا ہے 9 ٹھیک ہے 9 اس کے نیچے ہوں گا اب 9 کا سکوئر کے آتا ہے 81 بالکل 9 کی نیچے پہنے کا لکھ دینا ہے 9 کا سکوئر 81 بالکل 7 کوئی فاصلہ نہیں لکھنا آپ نے 3 کے نیچے 3 کا سکوئر 9 9 کے نیچے 9 کا سکوئر جو کہ 81 آگیا ہمارے پاس اب کہ کرنا ہے سکوئر لے کر جب ہم ویلیوز کو لکھیں گے ایک بات ہم نے اپنے زہر میں رکھنی ہے کہ اگر کسی ویلیو کسی ڈجٹ کا سکوئر جو ہے سنگل ڈجٹ آتا ہے یعنی کہ جیسے کہ یہاں پہ 3 کا سکوئر لیا تو 9 آیا ہے تو اس کو اپنے 2 ڈجٹ بنا رہا ہے اگر اسی بھی ڈجٹ کا جب اس ٹپ کے اوپر آپ سکوئر لیں گے جیسے کہ میں 3 کا لیا 9 آیا 9 کا لیا 81 آیا ہے 9 کا لیا 81 اس میں تو 2 ڈجٹ ہیں 8 لیا اور 1 لیا 81 یہ 2 ڈجٹ پہ مستوین اس کا سکوئر ہے اگر اسی بھی ڈجٹ کا سکوئر لیں گے اور اس کا اکیلا ڈجٹ بنتا ہے جیسے کہ 3 کا سکوئر لیا 9 2 ڈجٹ نہیں بن رہا تو آپ نے کہہ کرنا ہے اس اس ایک ڈجٹ سکوئرڈ نمبر کو آپ نے 2 ڈجٹ بنایا اس کو 2 ڈجٹ کیسے بنایں گے اس سے پہلے 0 لگا دیا کریں گے تو میں اب کہہ کروں کہ اس سے پہلے میں 1 0 لگا دوں گا تاکہ یہ 2 ڈجٹ بن جائے کیا کیا سب سے پہلا سٹپ کیا ہے کہ ہم نے جو بھی 2 ڈجٹ جس سے وہ نمبر بنایا ہے ان 2 ڈجٹ کا ہم نے کہہ لینا ہے سکوئر لینا ہے اور اس کے نیچے لینا ہے 3 ڈجٹ پہ لیا 3 ڈجٹ پہ لیا اس کے نیچے لیا اب ہم نے دیکھا ان دونوں میں سے جو 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 جواب جو ہے سنگل ڈجٹ میں مستمیل ہے اس کو ڈبل ڈجٹ بنانا ہے اب دیکھیں یہ 2 ڈجٹ کا مشکل تھا جو آپ اس کو ڈہنے دیا ویسے 2 ڈجٹ یہ 1 0 ڈجٹ کا مشکل تھا اس سے پہلے 0 لگا کر میں نے اس کو 2 ڈجٹ بنا دیا یہ میرا پہلا سٹپ ہوگا ریورس آپ لوگوں کو بتاتا ہے اس پہلے پارٹ کو حل کرتے وقت ہمارا ٹائم زیادہ لگ سکتے کیونکہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں مجھے ٹرک سمجھاتے وقت ٹائم زیادہ لگ سکتے لیکن جب میں آپ کو پہلے ٹرک سمجھا جاؤں گا تو نیکس آپ دیکھیں کہ یہ جادوی ٹائم کے اندر بلکو سیکنڈ کے اندر ہم ان کو سکوئیرز پہلے سے پہ ہم نے دیکھا دیکھا کہ کون سی ویلی ایسی ہے کہ دو ڈیجٹ پہ جو مشتنیب نہیں ہے اگر کوئی ویلی دو ڈیجٹ پہ مشتنیب نہیں ہے تو ہم نے اس کو دو ڈیجٹ پہ بنا دیا کیسے؟ زیرو لگا کے اگلی نمبر پہ اب اگر نسال کے طور پہ یہاں پہ ایسی ویلی جس کا سکوئر 2 ڈیجٹ ہوتا تو اس کو زیرو لگا کے ہم بناتے ہیں یہاں پہ کیونکہ اکیلا ڈیجٹ تھا اس کو 2 ڈیجٹ بنانا ضروری تھا اس نے مینے 0 لگا ہے اگلی سٹپ کیا کریں گے اب یہ ویلی جو ہے کتھی پڑی جائیں گی یعنی کہ 0,9,8,1 یہ ہمارے ویلی ہوئے اب یہ جو 4 ڈیجٹ کی ہمارے پاس ویلی بن چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اگلی سٹپ پہ دوبارہ کوسٹن پر آئیں گے کوسٹن میں دیکھیں کتنے ڈیجٹ ہیں ایک ڈیجٹ ہے 3 ایک ہے 9 اور ایک اس کی پاور بھی لیٹ ہو اب ہم نے کیا کرنا ہے 3 کو ملٹیپلائی کرنا ہے 9 سے 3 ملٹیپلائی ہوگا 9 سے اور پھر جو جواب آئے گا اسے ملٹیپلائی کس سے کر دیں گے اس پاور کے ساتھ 3 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں گے 27 پھر 27 کو آگے جب ملٹیپلائی کریں گے 3 کو 9 سے پھر جو جواب 3 کو 9 سے ملٹیپلائی کریں گے جواب آئے گا 27 پھر 27 کو آگے ملٹیپلائی کریں گے پاور کے اہر 2 سے ملٹیپلائی کریں گے کتنا آجے گا جواب 3 کی آئے گا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ایک ڈیجٹ یہاں سے چھوڑ دیں گے یہاں سے اس سائٹ سے ہم نے ایک ڈیجٹ چھوڑنا ہے یعنی کہ 1 کو چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے بعد جو جواب آیا ہوگا 54 یہاں پہ 54 ایک ڈیجٹ چھوڑ دیں گے ایک ڈیجٹ چھوڑ دیں گے پہلے سرپ میں ہم نے کہا کیا خفا دونوں کا سکوڑ دیا تھا اور سکوڑ ویلیوز میں سے ہم نے دیکھا کہ کونسی ویلیو اسی ہے جو سنگل ڈیجٹ پر مشتمل ہے اور کونسی اسی ہے ٹو ڈیجٹ پر مشتمل ہے جو ڈبل ڈیجٹ پر مشتمل ہے جو سنگل ڈیجٹ پر مشتمل ہے اس کے ساتھ 0 لگا کر آمنالت اللہ ہم نے یہ اس کو ps poco abd اگلے ساتھ کے اندرٰ آمن هم نے دوبارہ tenure shear Person die간 کوjukشن کے بعد ہم نے اس a مشاق signature مikل لا گئی یعنی پلمش آہ اور چاک آگا جواب آیا اس فول کے نیچ ساتھ میں نیچ گک آılar dr. vãoور اس میں ایک اس طرف سے ہنسہ چھوڑ دی یونٹ والا پوائنٹ چھوڑ کر یونٹ والی جگہ چھوڑ کر آپ نے آگے اس کے اندر بیلیو گیف دے رہی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے نیچے لائن لگا لینا یہ لائن لگانے کے بعد اگلا نام کے کرنا ہے ان کو جمع کر لینا ہے وان کے نیچے کچھ نہیں ہے وان کا وان آجائے گا ایک اور کتنے اٹھیں ٹوائن ٹوائن کو ٹو لگے گا اور وان ادھر کیری ہو جائے گا وان اور زیرو بھی تہتے ہیں وان پر فیفٹین ٹوائنٹی وان یہ اس کا اس تھرٹی نائن کا سکوئر آ جائے گا اب آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو اس میتھرڈ کے طرح جو تھرٹی نائن کا سکوئر ہی ہے یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے تو آپ سمپلی کریں گے اسے ٹرڈیشنال میتھرڈ سے حل کر کے دیکھیں گے تھرٹی نائن کو ملٹیپلائی تھرٹی نائن سے کریں تو آپ کا پندرہ سو اٹیس اس کا جواب آ جائے گا ریوارس آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے لیکن یہ اس طرح سے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کیونکہ میں نے یہاں پر آپ کو سمجھانے پر زیادہ ٹائم لگایا ہے اب آگے کی کوششن جب ہم کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈ کے اندرہ ہماری کوشن حال ہونا شروع ہو جائے گی اب ہم ٹرٹی کسکوئر معلوم کرتے ہیں اب میں آپ کو سمجھانے پر سیکنڈ کے اندرہ اور تیم کم لگا ہوں گا اور جلدی سے جلدی اس کو کر دیا ٹرٹی کسکوئر کیسے ملوں گئے سب سے پر ہم فالکسکوئر لے کے یہاں لکھیں گے سکسٹین ہو جائے گا اب یہ 2 ڈجٹ ہے اسے چھوڑ دیں گے سکرکسکوئر ہے اس کا فالکسکوئر کے آبتا ہے 9 9 کیوں کہ ایک ایلا ڈجٹ ہے تو اسے 2 ڈجٹ بدانا ہے تو اس سے پہلے ہم 0 لگا لیں گے اب یہ 1609 ہو جائے گا اب ہمارے پاس یہ 1609 ہو گیا اس کو ادھر ہی رکھیں گے پہنی ویلی کو دوسری ویلی سے ملٹیپلائی کریں گے 4 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے 12 کو جو 12 ہو گا اسے ملٹیپلائی کریں گے 24 آتا ہے اب جو 24 آیا ہے ان تینوں کو ملٹیپلائی کر کے 24 آیا ہے اسے ہم نے کہا لکھنا ہے یہاں سے ایک ڈیجٹ ویلٹ والا چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ 24 آیا ہے میں یہاں پہ 24 لگ دیتا ہوں اور اس کے بعد نیچے 9 لگا دیتا ہوں اور جمع کر دیتا ہوں 9 کی دیچے کچھ نہیں ہے تو 9 آجاے گا 0 اور میں 4 جمل کریں گے تو آپ کے پاس آنسر آجاے گا 4 اور اسی طرح سے 6 میں 2 جمل کریں گے تو آنسر آجا 8 اسی طرح سے آگے دیکھیں 1 کی دیچے کچھ نہیں ہے تو 1 کا بن آجا تو ویورس دیکھا کتنے ٹائم کے اندر کتنے سیکنڈ کے اندر آپ نے کیا کر دیا 43 کا سکوئر مکال لیا یہ اس کا 43 کا سکوئر 1849 اس کو بھی اپری ایشنال میتھڑ کے ذریعے آپ 2 دفعہ ملٹی پلائے کر 43 ملٹی پلائے 43 تو آپ دیکھیں گے سکوئر مالون کریں گے 1849 آئے گا جو کہ بھلکھ سیم ہوگا لیکن کیا ہے اس ملٹی پلائے کر دیکھیں گے جبکہ آپ اسے ملٹی پلائے کر دیکھیں گے تو آپ کا ٹائم کمپیریٹی پر لگ دے گا اسی طرح سے 81 کا آپ دیکھیں 81 کا سکوئر ملٹی پلائے تو کہہ کریں گے 8 کا سکوئر 8 کے لیچے 64 1 کا سکوئر 1 کے لیچے 1 اور 1 کے ساتھ کنکہ 1 18 ڈیجٹ آ رہا ہے تو آپ 0 لگائیں گے اب یہ جواب کے بندے گے 6401 اب یہ آپ کے پاس آگے اب آپ نے کہہ کرنا ہے آپ اس میں ملٹی پلائے کرنا ہے 8 کو 1 سے کریں گے 8 آجے گا اب جب 8 آیا ہے آگے اس کو پاور سے ملٹی پلائے کریں گے 16 اب 16 جو جواب آیا ہے اسے ہم یہاں پر آئیں گے ادھر سے 1 ڈیجٹ چھوڑیں گے اور 16 ہم نے یہاں پر لگ دینا ہے اور نیچے لانے لگا رہیں گے اور جمع کریں گے 1 کی نیچے کوشنی ہے 1 کا 1 آجا رہا 0 میں 6 آج کریں 6 آتا ہے 4 میں 1 جمع کریں تو آپ کے پاس 5 آتا ہے اسی طرح سے 6 6 6 ویسے آجے گا 6 5 6 1 یہ اس دیئے گا 81 1 کا سکوئر آجے گا محض 10 to 15 seconds آگے دیکھیں 99 کا سکوئر ہے 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 9 کا سکوئر لکھیں گے 81 آتا ہے اسی طرح سے پھر اگلے 9 کا سکوئر لکھیں گے جو کہ 81 آتا ہے اور دیکھیں یہاں پر تو دونوں بینیوز جو کا سکوئر ہے وہ 2 ڈیجٹ کا اس کے ہم نے اپنے طرح سے کوئی 0 نہیں لگا رہا تو اس کے بعد جو آپ اگلے سکوئر کہیں گے اب آپ نے اس کوئیشن پہ آنا ہے تینج جو پہلے دوسری پہلے سے مٹیپلای گے 99 سے 801 ہوتا ہے اور اس جو آپ کو 81 کو پہ پر فردر مٹیپلای پہ سکوئر پہ سکوئر کے ساتھ اور 81 کو OTTا سے مٹیپلای کریں گے 162 ہوئے گا جو 162 ہوگا یہاں سے ایک ہنسل خوڑیں گے اور 162 لکھ لیں گے ایک ہنسل خوڑا یہاں پہ 162 آ گیا اب میں نے کہا کہ میں اس کے نیچے لائن لگا رہنی ہے اور ان کو جماع کر لینا ہے 1 کے نیچے کچھ نہیں ہے 1 آجائے گا 8 اور 2 time 0 لگی گا ایک حاصل ہو جائے گا اور ایک دو دو اور چھے آٹھ اسی طرح سے 8 اور 1 9 9 8 0 1 یہ اس کا سکوئر آ جائے گا تو دیکھا لوگرز کتنے سیکنڈ کے لئے بھی دن سیکنڈ ہم جدی جدی کوئی بھی بڑی سے بڑے 2 ڈیجٹ نمبر اور چھوٹے سے چھوٹے 2 ڈیجٹ نمبر کا آپ سکوئر معلوم کر سکتے ہیں بینہ time کو ضائع کیے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ باری mathematical trick آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی اور انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں سکوئر معلوم کرنا سیکھیں گے کہ اگر 2 ڈیجٹ سے بڑی ویلیو یعنی کہ 3 ڈیجٹ ویلیو ہو تو اس کا سکوئر کیسے معلوم کیا جائے سکتا ہے ایک magic trick کے ذریعے بینہ time کو ضائع کیے کیسے 3 ڈیجٹ نمبر کا سکوئر معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ اس سے سی بہت سارا magic mathematics trick کو سیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں till that bye bye in your office